موسیقی 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 تیل ہے جو کہ اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور یہ ماشاءاللہ ہلکا سا جو ہے ایک چمج بھار کے جو ہے دیسی گیوگ گی کا ہم ڈالیں گے اس کے اندر اور گارنش کے لیے یہ پستہ ہے اور اس کے اندر جو ہے یہ بادام ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے کوئی سی بھی پتیلی لے لیں فرائی بیل لے لیں کڑائی دے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر جو ہے یہ ہم تیل ڈالیں گے ٹھیک ہے ایک پاؤ تیل ہے اس کو ہم بڑی ہلکی آج کے اوپر جو ہے درمیانی آج کے اوپر ہم اس کو روز کریں گے ٹھیک ہے اور روز کرنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب یہ چٹھنا چرو ہو جائیں تو یہ روز ہو گئے ہم اس کو نکال لیں گے اور ٹھڑنا کریں گے صرف ہم سب سے پہلے جو ہے یہ درمیانی بسم اللہ پڑھتے ہیں اللہ کا نام دیتے ہیں ہم اس کو سٹارٹ سکتے ہیں اور درمیانی چولہ میں نے کون دیا ہے بلکل ہلکی آج کے اوپر جو ہے ہم اس کو روز کریں گے اب یہ ہمارے تیل جو ہیں سبیت تیل یہ روز ہو رہے ہیں اور ماشاءاللہ یہ کلوں کے برابر جو ہے تورا سا کام رہے گا لیکن یہ کلوں کے برابر مٹھائی جو ہے تو بش علوہ مارا بن جائے گا اچھا تک کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ پشاف کی مسانے کی کمان جتنی بھی بیماریاں ہیں اللہ باگنے یہ تیل جو ہے یہ کوئی پیدا کرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ گرم ہوتا ہے اور دوسری بار یہ ہے کہ یہ مسانے کو بہت زیادہ طاقت دیتا ہے اور ماشاءاللہ مسانہ جو ہے یہ طاقتبار ہو جاتا ہے بچوں کو بھی یہ کلائی ہیں بچے جو ہیں رات کو پشاف کر دیتے ہیں دستر پر پشاف کرتے ہیں منع کرنے کے بعد یود پشاف نکل جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسانہ ہے ان کا وہ کمزور ہے تو اگر تیل والے لڑو لے لیں گے یہ ہلوہ بنا گے یہ ہلوہ بنا گے بچوں کو شام کو دے دیں ٹھیک ہے کھانا کھانے کے جو ہے یہ ایک ان کا بات یا آپ صبح جو ہے یہ بچوں کو دیں دوسرے کے ساتھ انشاءاللہ ان کا مسانہ جو ہے وہ بہت طاقتبار ہو جائے گا اور دوسری بات میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ پولیم آئی ہے یہ تو قدرت نے ایسی چیز بنائی ہوئی ہے کہ اللہ باگ نے اس کے اندر تو بہت باریت رکھی ہے کہ آپ کے جردوں کے لیے آپ کے جوڑوں کے لیے آپ کے مسلز کے لیے سب سے طاقتبار چیز جو ہے یہ ہونے باہد ہے تو یہ ضرور استعمال کریں اور انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا سا یہ گھن جائے اچھا ہی آپ نے دیکھا کہ یہ ماشاءاللہ چٹھنا شروع ہوگا اس کا کلر جو ہے ہلکا سا لائٹ براؤن کی طرف کیا ہے اور ہلکا سا کلر جو ہے اس کا چینج ہو گیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھوہ بھی اس میں سے نکلنا شروع ہو گیا ہے کیوں کہ یہ بھون چکے ہیں اور یہ روز ہو چکے ہیں مطلب یہ ہے کہ بلکل بہترین سے ہو گئے اب میں اس کو کیا کروں گا کہ اس کو نکال لیتا ہوں نکال کے اس کو تھنڈا کرتے ہیں اور تھنڈا کر کے پھر اس کو ہم آگے لے گی چلیں گے کہ ہم کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ بنانا ہے اچھا جی اب ہم کیا کریں گے کہ یہ ماشاءاللہ تھنڈے ہو چکے ہیں اور نیم درم سے ہیں اب تو میں اس کو اب بلکل اس کو پیس روں گا پوٹر بنا لوں گا اس کا اور بلکل باریک پوٹر جو ہے وہ اس کا ہم بنا لیں گے اب ہم اس کو اچھا اس میں جو ہے یہ اچھا نہیں پیسا تو یہ موٹا موٹا پیسا ہے تو میں نے کہا اس کے اندر جو ہے یہ جگ کے اندر جو ہے اس کو میں ڈالنے تھا ہوں اور ڈال کے جو ہے اس کو اچھا سا فائن پیسوں گا میں اس کو اچھا جی اب اس کو اب اس سارے کو جو ہے یہ بہت چیتر نکال رہے ہیں اور اسی چمچ کے ساتھ جو ہے ہم اس کو اچھا کناشا رہی ہے چھوڑا ہے بہت باریک اور فائن جو ہے کہ اس کے اندر سے بہت بسا ہوا تھا یہ جگ میں یہ جاتے ہوں کہ وہ چھوٹی والی مشین اس نے کام نہیں کیا اس کا چوکر میں کر لیں یہ جگ ہو اپ تاباز اس میں کر لیں کوئی اس میں وہ کو گھرانے والی بات نہیں ہے یہ ہو گیا اس کا پائن پاورٹ ہے اب ہم کیا کریں گے اس کے اندر یہ دیکھیں بہت آسان ہے یہ بنانا اب اس کے اندر جو ہے یہ سو گرام ملک پاورٹر آپ نے ڈال لیا ہے یہ اس کے اندر گیا اور اس کے بعد یہ چینی بلکل باریک پیسی ہوئی چینی ہے یہ آپ نے اس کے اندر ڈال لینا ہے اس کے بعد آگیا ہے جو کہ چینی زیادہ ڈالی ہوئی تھی اس میں اور آپ نے کوارٹر ٹی سپون جو ہے وہ اس کے اندر شامل کرنا ہے اور شامل کر کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو پائل ہے یہ آپ نے اس کے اندر ڈال لینا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے اچھے تکے سے اس کو مکس کرتے رہنا ہے اور بڑا اچھا ماشاءاللہ یہ کلوہ آپ کا ریڈی ہوئیے گا یہ سو گرام جو ہے یہ اولیو آئل اس کے اندر جائے گا تھوڑا سا مہنگا تو آپ کو فیل ہوگا لیکن اس کی لذت اور اس کا ٹیسٹ اور اس کا ذائقہ جو ہے وہ کمال کا بن کے آئے گا انشاءاللہ یہ اٹھا آپ نے اس طریقے سے اس کو اچھا سا ایک جان کر لینا ہے اور اب میں کیا کروں گا اس کے ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے اس کے اندر میں دیسی گھیر ایک چمچ جو کہ میں نے بتایا تھا میرا پیار ہے کہ اس کو میں ہلکا سا اس کو گرم کرتا ہوں اور کیوں کہ یہ سرگی کا موقع ہے اور یہ ٹھنڈ کی وجہ سے جو ہے یہ چھوکے چھوکے یہ سپاوٹ اس کے باروں میں اورblade شمر جو ہے یہ بھر کے آپ نے اس کے اندر ڈال دے گا میلمی کرنا ہے آپ نے گرم دیسی کی کو نہیں کرنا یہ دیکھیں یہ میل دو اس کا ہے اور یہ غیہ دیسی چب میں مت کر دیتے ہیں اور اب ہم کیا کریں گے کہ ہاتھ سے اس کو ماشاءاللہ اچھا سا اس کو جو ہے وہ کنیش کرتے ہیں اور مکس کرتے ہیں مجھے بڑا مزا آتا ہے ہاتھ کے ساتھ کام کرنے کا اور کام کا پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ نرم ہے یہ سخت ہے یا یہ کیسا ہے تو سب چیزیں جو ہیں یہ ہاتھ بتا رہا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ بڑا مزا آئے گا اب یہ دیکھیں یہ ہر چیز جو ہے یہ اس کی مکس ہو چکی ہے یہ ٹرے جو ہے کوئی سی بھی ٹرے آپ لے لیں چھوٹی والی ٹرے لے لیں آپ ہیلومونیوم کے جو ہے وہ ٹرے ملتی ہے آرام سے وہ لے لیں آپ اور اس کے اندر جو ہے یہ میں تھوڑا سا بادام اور تھوڑے سے بستیں یہ جو ہے یہ گارنش کے لیے اس کے اندر ٹاپ دیتا ہوں اور سب سے پہلے میں بتا دوں آپ کو کہ دیسی گی جو میرے پاس اس میں بچا ہوا تھا وہ میں نے اس کے نیچے اور سائڈوں پہ میں نے لگا دیا ہے اور اب میں اس کو مکس کر کے جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دوں گا یہ جو چینی میرے پاس بچری کی دو سو گرام پوری چینی ہے ٹھیک ہے ایک پاؤ کلوں کے اندر دو سو گرام چینی جو ہے یہ آپ نے ڈال کے اس کو اچھے دلکے سے مکس کرنا ہے اور مکس کر کے آپ نے اس ٹرے کے اندر پلڑ دینا ہے اور کم از کام آدے گھنڈے تک ہم اس کو فریج کے اندر رکھیں گے کیونکہ اچھا سا جم جائے پھر بعد میں آپ کو پلڑ کے دکھاتے ہیں آپ کہ کیسا ہمارا یہ ترکش حلوہ جو ہے یہ بنا یہ مکس ہو چکا ہے اب آپ نے اس کو پکڑ کے اچھے طریقے سے دبا کے آپ نے جو ہے اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کو اور بڑے اچھے طریقے سے دبانا ہے آپ نے کیونکہ یہ بلکل یک جان ہو گیا ہے اور یہاں میں بھی یہ بربرا نہ رہے جائے اور دبانا اس لیے ہے جب ہم پیس کٹیں گے تو بلکل اچھے طریقے سے پیس جو ہے وہ اس کے نکل کے آئے سارا حلوہ جو ہے یہ اس میں چلا گیا اور اب میں اس کو ہاتھ کی مدد سے دبا کے ذرا میں اس کو ماشاءاللہ اکول کر لوں گا اور اب اکول کرنے کے بعد جو ہے اس کو آدھا گھنٹے تک میں فریج میں رہ دوں گا جنھے اور کٹنگ کے کابل ہو جائے پھر میں آپ کو نکال کے اس کو دکھاتا ہوں اچھا جی ماشاللہ میں نے یہ سب چولے کی مدد سے بڑھن کے چمج کی مدد سے ماشاللہ میں نے یہ دیکھیں، اتنا سکتتے ہیں جو ہے یہ میں نے اس کو اچھا سا پریس کر کے جو ہے یہ میں نے رہ دی ہے اور اس کے اندر اب میں کروں گا اس کو فریج کے اندر جو ہے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھوں گا کیونکہ سیٹل ہو جائے اور کاٹنے کے قابل ہو جائے اچھا یہ ماشاءاللہ سیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور زیادہ دیر نہیں کرتے اس پر اور آپ کو نکال کے اس کو دکھاتے ہیں سائٹوں سے آپ نے اس کو چھوڑوا لینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ سیٹ سائٹیں جو ہیں وہ نکل جائیں آپ کیا کریں گے اس کو اس طریقے سے اب یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے نیچے جے اب بھی دو منٹ بعد یہ ماشاءاللہ نیچے نکلا گے اچھا جی آپ کو جو ہے یہ کاٹ کاٹ کے ہم دکھاتے ہیں بہت ہی زبردست ہی یہ ہلوہ جو ہے یہ ماشاءاللہ رڈی ہو چکا ہے آپ اس کے پیس دیکھیں یہ آپ کا ترکش ہلوہ ہے اور ماشاءاللہ اس کو آپ کیا زبردست ہلوہ ہے ٹھیک ہے یہ ماشاءاللہ بن گیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو آپ لازم بنائیں گے اچھا جی میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ہلوہ جو ہے یہ آپ بنائیں گے اور ہمیں دعائیں دیں گے کومرس پہ ضرور رکھیے گا کہ ساری یہ بہت اچھا ہلوہ بنا اور بہت ہی مزیدار اور رسائی کے والا جو ہے یہ ہلوہ تیاروں کا امید کرتا ہوں کہ یہ ہلوہ جو ہے یہ انشاءاللہ آپ بنائیں گے بنا گے اپنوں میں اپنے پیاروں میں اور اپنے نمسائیوں میں اس کو تفصیم کر کے ایک ایک پیس جو ہے وہ پھلا کے دار بسور کریں گے اگر آپ کو عزت اور پیار ملے تو میں سمیتا ہوں کہ ہمارا بھی حق باتا ہے ہمارے لئے یہ دعا ضرور کر دیں گے گا اور چلتے چلتے ایک پیارا سا شیر کہہ دوں کہ کبھی سامنے بٹھا کے پوچھیں گے تیری ان آنکھوں سے کبھی سامنے بٹھا کے پوچھیں گے تیری ان آنکھوں سے چھپکے سے دل میں اتر جانا تمہیں کس نے سکھایا ہے تو اس کے ساتھ بھی افضل نامی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ